ہلو فرینڈز سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں آپ کا آرمی سے لے کر SSC GD تک کے میڈیکل اگزامنیشن یا CDS ہو یا CAPF صاحب کمانڈنٹ میڈیکل اگزامنیشن اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ فیزیکل آپ ریٹن ٹیسٹ کے تیاری کرتے ہیں میڈیکل کے نارمل اور ہارڈ پوائنٹس کون پوائنٹس ہیں کچھ بڑھانتیاں ہوتی ہیں میڈیکل کے بارے میں وہ ہم بات کریں گے کچھ ہمارے پوائنٹس ایسے ہیں جن میں فٹ ہو سکتے ہیں لیکن کینڈیڈیٹ کیسے چھوٹی چھوٹی لاب رواہی میں فٹ نہیں ہو پاتے ہیں تو انفٹ نہیں ہونا ہے وردی پانا ہے تو میڈیکل بھی آپ کو اتنا ہی تیار رکھنا ہے جتنا آپ فیزیکل اور ریٹن پارٹ کے لیے آپ فوکس کرتے ہیں یہ ہمارا نمبر دیا ہے جیدی کوئی آپ کا میڈیکل پوائنٹ ہوتا ہے تو آپ اس نمبر پر آپ ووٹس اپ میسج کر سکتے ہیں اور آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں وہ ہم کلیر کرنے ہی کوشش کریں گے یہ دیکھیں یہ نورملی کیا ہوتا ہے کیلوئی بنایا ہے کیسے بنا یہ ایک پوری جب ٹیٹو ریموک کروایا جاتا ہے تو تھوڑی سے لاب روہی وہاں پر ہو جاتی ہے اور کیلوئیٹ بند جاتا ہے یہ کیلوئیٹ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کیلوئیٹ جو ہوتا ہے اس میں بھی کیلوئیٹ کو ہم نے انفیٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے سارا محنت خراب جاتا ہے یہاں پہ تو یہ دیکھیں ٹیٹو ہے آپ کی بوڈی پہ اس کو ریمو کروانا ہے ریمو کرواتے ہیں پروپر اس کو ٹریٹمنٹ کروانا ہے سارجن سے یا جو لیجر ٹیکنک سے ہوتا ہے یہ ان کا چھوٹا ٹیٹو تھا تو اس میں ان کا سارجری انہوں نے کروایا ہے لیکن یہ پھول گیا ہے یہاں سے سکن پھولنے سے یہ انفیٹنیس کا بڑا کارن بن جاتا ہے یہ دیکھیں یہ SSC GD کے کنڈیڈیٹ ہیں جو انفیٹ ہو گئے تھے مارکس بہت اچھا تھا فٹ ہو جاتے ہیں لیکن چار پوائنٹ تھا جب جتنے زیادہ پوائنٹ ملتا ہے کنڈیڈیٹ اتنا ہی ڈی مورلائز ہو جاتا ہے ہاتاش ہو جاتا ہے دوسرا ہمارے دیش میں رائی چند بہت ہیں وہ ایک سے ایک رائی دے دیتے ہیں ان کے کیا پوائنٹ تھے کہ پوائنٹ ایسے تھے کہ لو دسٹنٹ ویجن 6x9 اب لو دسٹنٹ ویجن 6x9 جو ہے واقعی 6x9 ہے آپ لیجر ٹیکنیک سے آپ اس کو ٹھیک ہو سکتے ہیں لیجر کروا سکتے ہیں لیکن آپ ری مہیٹیکل میں لیجر کروا کے جاتے ہیں وہاں پر آپ فٹ نہیں ہوں گے لیجر آپ کو کروانا تھا آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیئے کہ میرا آنکھ 6x12 ہے 6x9 ہے اس میں لیجر کی جورت نہیں ہوتی ہے یہاں تک کہ ہم نے 6x12 جو ہے اس کو بھی امپروو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کو بھی آیویڈویڈک ٹریٹمنٹ سے اس کو امپروو کر گیا ہو اور فٹ ہو گیا لیکن یہ سب آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیئے اب یہ کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کے جو پوائنٹ ملے یہ پوائنٹ ایسے تھے کہ یہ 6x9 کا یہ پہلے سے ان کو پتہ ہوتا یہ لیجر کروا کے فٹ ہو سکتے تھے لیکن ڈی ایمی میں ایک بار پوائنٹ مل گیا اس کے بعد ری میڈیکل کے لیے سالجی کروا کے جاتے ہیں پروپلم ہو جائے گی دوسرا ان کو ٹیکیکارڈیا کا پروپلم ہے دھڑکن کا پروپلم ہے ان کو کیو بیٹس ویلگس بائی لٹرل کوہنی کا جو اینگل ہوتا ہے وہ پروپلم ہے اور یہ ان کا ہے ٹینیا کورپریس یہ پوائنٹ ہے داد جس کو رنگ وارم بہتا ہے فنگل جو جنید روگ ہے سنکرامک روگ ہے فیلنے والا ہے یہ چار پوائنٹ مل گیا کینڈیڈیٹ کو جو لی اب چار پوائنٹ ملا ہے تو یہاں پر دیکھیں ان کا جو یہ آئی سے ان کو فٹنس لینا ہوگا ٹیکیکارڈیا کے لیے ان کو جنرل فیجیشن جنرل میڈیشن جو ہے ان سے لینا ہوگا کیو بیٹس ویلگس اورتھو سے لینا ہوگا اور یہ سکن سپاسلس سے لینا ہوگا یعنی پندرہ دن کا ٹائم ہوتا ہے اس طرح کے پوائنٹ ملنے پر کئی بار تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پندرہ دن میں کینڈیڈیٹ کا فٹنس بھی نہیں ہوگا تھا کیونکہ سیویل ڈاکٹر سیویل ہاسپیٹل میں انڈیسٹک ہاسپیٹل میں یا میڈیکل کالج میں ان کو بہت ہی کم انٹرٹین کرتے ہیں کینڈیڈیٹس کو اور یا سمیں جو نارمل پیشنٹ دیکھ رہے ہوتا ہے ان کے ساتھ میں ان کو انٹرٹین نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے اپیل کیا تھا اپیل ان کا ایسیپٹ ہو گیا اس کے بعد میں ان کو دو پوائنٹ جو تھے اس میں یہ فٹ ہو گئے نو ٹینیا پرپریس دیکھیں جو رنگ ورم کا جو پوائنٹ تھا وہ ان کا کلیر ہو گیا کیو بیٹس ویلگس جو تھا وہ بھی نارمل لیمیٹس میں تھا وہ بھی فٹ ہو گیا ٹیکیکارڈیا جیسا نارمل پوائنٹ تھا اس میں یہ آؤٹ ہو گئے اور دوسرا ڈیفیکٹیو ڈیسٹینٹ ویجن جو تھا وہ دونوں ہی آپ ہمیں 6x9 تھا واقعی 6x9 کی وجہ سے ان کا وردیس اپنا ٹوٹ گیا ورنہ ابھی یہ ٹریننگ سینٹر میں ہو ٹریننگ کر رہے ہوگتے اس سے کیسے بچا جا سکتا تھا دیکھ اس سے بچنے گئی کی طریقہ تھا ان کا یہ فرسٹ میڈیکل تھا ان کو پہلے سے پتا ہوتا کہ پہلے سے پتا کیسے ہوگا ابھی تو ان کو پتا چل گیا اب یہ پرکوشن لے لیں جو نیکس پرتی آئے اس میں نہ یہ ٹیک کارڈیا کا پوائنٹ بننے دیں گے نہ یہ ڈسٹینٹ بیزن کا بننے دیں گے اور ہاتھ ان کا نارمل ہے اس میں پھٹ ہو چکے ہیں اور جو رنگ ورم جو تھا وہ کہتے ہیں کہ کھرونک نہیں تھا ایک تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا دوا لے گیا اس کا کمپلیٹ میڈیکل چک اپ یہ دی انہوں نے کروا کے دیکھا ہوتا تو ان کو یہ کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملتا دیکھیں اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا اس کا دوا لے گیا جاتا یہ ایک سسائز سے ٹھیک ہو جاتا ہے ٹیک کارڈیا ٹیبلٹ سے فٹ ہو سکتے ہیں اور یہ لیجر سے لیکن یہاں آپ دیکھ گائیڈلائن کا جو ویٹ چارٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں نورمل ہائیٹ ایک سو ستر کے دی ہم بات کریں اب ایک کنڈیڈیٹ 18 سے 22 سال کے اگر میں ہے تو اس کا ویٹ 52 سے یدی کم رہ گیا تو ہی وہ انفیت ہے اور 64 سے زیادہ ہو گیا 64 سے اوپر ہو اس رینج میں ہو چاہی یہ رینج ہے آپ کچھ کینڈیٹ پھوچھتے ہیں اس میں 10% پلس مائنس ہوتا ہے 10% پلس مائنس اس کا جو ایوریج ہے وہاں پر ہوتا ہے تو یہ ویٹ ایکٹ کیتنا ہونا چاہیئے یہ ویٹ ہونا چاہیئے 58 کے جی اب 58 میں 6 اس میں پلس کر دیا اور 6 اس میں مائنس کر دیا اس دی 52 to 64 ویٹ کا پوئنٹ بہت سپنا توڑ دیتا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہی ہے کہ آپ کو جانکاری نہیں ہوتی یہ ویٹ چارٹ کے ایک ویٹ رکھنا ہے آپ آنے والے سمیم اپرتی دے رہے ہیں یا SSC GD کے اپ کنڈیڈیٹ ہیں یا آپ کہیں کہ ITBP ٹریڈس من ITBP ڈرائیور CIS ڈرائیور سمیم ان فیجر نزدی کی آپ کا کوئی میڈیکل آنے والا ہے آرمی کے تیاری کر رہے ہیں تو اس ویٹ چارٹ کے ایک ویٹ ہونا چاہیے ویٹ ہونا چاہیے انیت آپ انفیت ہو جائیں گے ساری مہت بہی آرمی میں میڈیکل پہلے ہوتا ہے آپ ریس بہت شاندار کرتا ہیں ایکسیلنٹ شوٹ آپ کا ہے لیکن میڈیکل کا چھوٹا سا پوئنٹ ہے کنورزنس ایفیکٹ اس کو دکھائیں گے آپ کو یہ دیکھیں یہ آرمی کا سلیپ ہے ریزیکشن سلیپ جس کو ریفر کیا جاتا ہے ایمیچ میں آرمی نیوی ایر فورس اس میں کسی پرگر کا سیویل ڈاکٹر کا انولمنٹ نہیں ہوتا ہے آپ کو گراؤن میں میڈیکل فیٹ یا پوئنٹ دے دیا پوئنٹ دے دیا آپ کو ایک ڈیٹ دی جائے گی اس ڈیٹ کو آپ کو پستیت بنا ہوتا ہے میڈیکل ہوت یا ملکٹری ہسپٹل پہ وہاں پر اور وہاں سپیسلیس چیک کریں گے یہ پوئنٹ واقعی ایسا پوئنٹ ہے بہت نورمن پوئنٹ ہے کنوزنس ایفیکٹ کیا ہے سادھان کولچال میں اس کو بولا جاتا ہے پین گھومانے والا پوئنٹ سنگل پوئنٹ آگے کیا جاتا ہے یا ٹور سے دکھا جاتا ہے پین جیسے ہی آپ کے آگے کیا جاتا ہے اس کو لیفٹ رائٹ میڈیکل افضار وہاں پر چراتے ہیں آپ گردن بھما دیتے ہیں آپ پوئنٹ بن سے بہت نورمل سا پر چراتے خیال پر چراتے پر چراتے پتہ ہے مجھے ایک بار کنڈیڈیٹ کو پوئنٹ پتا چل گئے اس کے پار اگلی بھرتی آتی ہے ایک سال بعد کر سو جاتے پر اگلی پر 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 تھائی بھی ان کو سٹارچ مارکس ہے تو یہ اس کا وجہ کیا ہوتا ہے یہ ایکٹولی ویٹ سے جڑا ہوگتا ہے کہ ویٹ آب کا لوس ہوتا ہے یا ویٹ آب کا بڑھتا ہے اس سے یہ سٹارچ مارکس ہو جاتے ہیں ویشیش روپ سے بہنیں جو پرگننسی کے دوران پرگننسی کے بعد میں بہنوں پر کے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے تو یہ نارمال پوائنٹ ہے اس میں ہمارے بہت سارے ساتھی جو جم وغیرہ کرتے ہیں ان کو بھی یہ پرابلم ہوتی ہے اس میں فٹ ہو جاتا ہے اس کی ٹنچن نہیں کرنی ہے یہ بہت خطرناک پوائنٹ ہے کیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ویٹی لگو اب یہ واقعی ویٹی لگو ہے تو یہ آنفٹ ہے ویٹی لگو ایسا پوائنٹ ہے کہ اس میں جوائننگ میڈیکل میں بھی کنڈیڈیٹ آنفٹ ہو کر آگے کیونکہ وہ جب فٹ ہوئے تھے اس میں انہوں نے اس پر پینٹ اپلائی کر لیا تھا جو کاسماتک جو سپیسلسٹ ہوتے ہیں وہ پینٹ اپلائی کر دیتے ہیں میک اپ کر دیتے ہیں لیکن اب وہ ٹریننگ میں گئے تو وہ میک اپ کروا کے نہیں گئے ان کو نہیں پتا تھا کہ ٹریننگ میں پھر سے میڈیکل ہوگا یہاں پر دھوکہ ہو گیا یعنی ٹریننگ میں جانے سے پہلے پھر وہ ٹریٹمنٹ کروا کے چلے جاتے فٹ ہو جاتے اور بعد میں جب یہ چلتا رہتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ویٹی لگو کے ساتھ میں فٹ ہو گئے لیکن کچھ کینڈگیٹ ایسے بھی ہیں جو ڈی ایمی میں فٹ ہو گئے تھے لیکن جوائننگ میڈیکل ان کو آؤٹ کر دیا گیا دیکھو آپ کے باڈی پر کسی بھی پرکار کا آپ کے کٹ مارک ہے تو آپ ڈیٹیل میڈیکل ایگزمینیشن میں آپ فٹ نہیں ہوں گے کٹ مارک کس پرکار کے ہوں گے آپ کو سرجیکل کٹ مارک جیسا کہ اپنڈکس یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنڈکس کا سرجری ان کا ہوا ہے اپنڈکس کا سرجری ہویا ہے ڈیٹیل میڈیکل میں آپ جاتے ہیں آپ میڈیکل پیپرز آپ خاص لے کر جا سکتے ہیں لیکن ان کو بھی انٹرٹین نہیں کیا جائے گا یہ دی کٹ مارک ہے تو سپیسلسٹ کا اوپنین لینے کے لیے آپ کو انفٹ کر دیا جاتے ہیں اس سے بچنے کا ہی کی طریقہ ہے کہ کچھ مارکٹ میں اس پرکار کے اوئنٹمنٹس جو ہیں لوشن وغیرہ ہیں کہ وہ اس کو بہت خلکہ کر دیتے ہیں اور اس کو چھپایا جا سکتا ہے یا میک اپ کر کے اس کو چھپایا جا سکتا ہے یعنی اس کو آپ چھپا لیتے ہیں تو آپ ڈی ایمی یعنی ڈیٹیل میڈیکل اگزامنیشن فٹ ہو سکتے ہیں انیتہ تو اس میں آپ کو پوائنٹ ملے گا لیکن یہ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ آپ ری میڈیکل میں جاتے ہیں وہاں پر آپ کو ڈائیگنوزز پروپر کر کے اس میں فٹ کر دیا جاتا ہے لیکن آپ کا کام جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے وہاں پر پروسس بڑھ جائے گا اس کو کہتا ہے ٹنچن ہو جائے گی یہ فٹ ہو گئے اب یہ ایکچولی کلر ویژن کا پوائنٹ تھا یہ کنڈیڈیٹ جو ہے کلر ویژن کا پوائنٹ مل گیا بہت زیادہ پریشان ہو گئے ایکچولی کلر ویژن نہیں تھا ان کو پہلی بار میڈیکل میں کہے تھے نہیں پتا تھا کیسے پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے کیا بولنا ہے وہاں پر اور کچھ جو بلینک پلیٹس ہوتی ہیں ان کا نہیں پتا تھا ان کو جو بلینک پلیٹس تھی اس میں انہوں نے ڈیزٹ بول دیا اس میں ان کو ایک پوائنٹ مل گیا جبکہ ان کا کلر پرسپشن جو ہے ان کا 3 ہے 3 میں فٹ ہو گئے دوسرا ان کا ہائپر ٹنچن کا پوائنٹ تھا ہائپر ٹنچن میں بھی ECG ان کا ہوا within normal limits آ گیا ہائپر ٹنچن میں بھی فٹ ہو گئے پورا فٹ ہو گئے واردی پا گئے 120 x 80 130 x 80 120 x 80 جبکہ ہائپر ٹنچن بلڈ پریشر ہی دیا آپ کو واقعی آپ کو پرابلم لگتا ہے تو ڈیٹیل میڈیکل ایکزامنیشن میں آپ بلڈ پریشر دبا کھا سکتے ہیں لیکن ری میڈیکل میں آپ دبا کھا کے فٹ نہیں ہوں گے یہ بتا دیتے ہیں اور ہائپر ٹنچن کا ایسا پوائنٹ ہے کہ جوائننگ میڈیکل میں بھی کینڈیٹس کو باہر کا راستہ اس میں دکھا دیا گیا ہے یہ دوسرا ٹیٹو ڈیموو کروایا تھا ٹیٹو ڈیموو کروایا یہ ٹیٹو ڈیموو کروایا تھوڑی سی لاپروائی ہو گئی یہ ہمیں پر اور کیلوائیڈ بن گیا ہے یہ کیلوائیڈ کو ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اس کا سکن سکسلس اس کو پوری دریخے سے ریموو کر دیتے ہیں یہ پورا جو بمپ بنا گوایا ہے یہ بمپ آپ کا بلکل لیول میں آ جاتا ہے اور اس میں آپ فٹ ہو سکتے ہیں لیکن کیلوائیڈ کے ساتھ میں آپ انفٹ ہیں یہ سب پوائنٹ ایسے ہیں کہ آپ فٹ کس طریقے سے ہو سکتے ہیں آپ کا بھی کوئی پوائنٹ ہے ہمارا نمبر دیا ہوا ہے ڈیسکرپشن میں بھی نمبر دے رہے ہیں آپ اپنے پوائنٹ سمال ساتھ میں ڈسکس کر سکتے ہیں کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ ہمارے سانٹر پیس پہ بھی اگلپد ہے یہاں پر آپ کا ایکس رے ایسی جی یورین بلڈ کمپلیٹ چیک اپ جس طریقے سے فورس میں آپ کا میڈیکل ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کا پورا میڈیکل شیٹ آپ کو بنا کر دیا جاتا ہے یہ دی کوئی پوائنٹ ایسا ہے کہ آپ ایکسرسائز کر کے ٹھیک ہو سکتے ہیں فٹ ہو سکتے ہیں اس میں آپ کو ایکسرسائز ایڈوائز کی جائے گی سرزی ہے تو سرزی ایڈوائز کی جائے گی کچھ ایسے پوائنٹ جس میں آپ فٹ نہیں ہو سکتے کبھی آپ وردی نہیں پا سکتے یونیفارم سرویس میں نہیں جا سکتے تو اس میں کنڈیڈیٹ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ اس راستے کو چھوڑ دیجی آپ دوسرے سیویل جواب کیا تیاری کریں کیونکہ ساڑھے سترہ کی عمر سے ایک کنڈیڈیٹ دوڑ شروع کرتا ہے اور ساڑھے پچیس کی عمر میں اس کو پتا چاوتا ہے کہ مجھے تو ایسا پوائنٹ ہے کہ مجھے کبھی اس راستے پر نہیں آنا چاہیئے تھا تو اس سمیں بہت disappointment ہوتا ہے پڑی تکلیف ہوتی ہے اور خود کو ہی نہیں پڑی فیاملی کو تکلیف ہوتی ہے تو رکھنا نہیں تھمنا نہیں اب تھاننا ہے کیا تھاننا ہے وردی کو ہر حال میں پانا ہے جائے ہوتی